اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا ویلاسٹی سسمک وائبریشن کیلبریٹر کے بارے میں یہ چائنیز میڈ ہے اور جے این جے وی فائف زیرو فائف اس کا مارڈل ہے اسی طرح ہمارے ریڈیل وائبریشن کیلبریٹر بھی ہم یہاں پہ ہیلڈ چیک کر سکتے ہیں اور یہ کی فیزر اس کو بھی ہم چیک کر سکتے ہیں تو ابھی ہم میں آپ کو بتاؤں گا سسمک وائبریشن کے بارے میں کہ اس کی ہیلڈ ہم کس طرح چیک کرتے ہیں اور ہمارے پاس ایک وائبریشن جو ہے وہ فائلٹی بھی آئی تھی تو اس کا بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ وہ کس رینج پہ آکے وہ فائلٹی ہو جاتی ہے اور جو اکی ہے اس کا بھی بتائیں گے کس رینج میں آکے وہ ہماری کریکٹ ہوتی ہیں اور وہ فیلڈ میں لگائی جاتی ہیں فائلٹی ٹرپنگ ہو جاتی ہے اکثر وائبریشن آتی ہے تو لازمی نہیں کہ ایکشوال وائبریشن ہو تو ہمارے سنسر بھی خراب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایکیومنٹ جو ہے وہ ٹرپ ہوتا ہے تو آئیے ہم کلیپیڈ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں ہیلٹ چیک کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اکارڈنگ ٹو بیلو کہ کتنی ہماری ویلو آتی ہے اس کی آؤپٹ ملی ایمز کتنے ہیں یہ سیسمک وائبریشن پروپ جو کہ ویلاسٹی میٹر جسے بھی کہتے ہیں تو آج ہم اس کی ہیلٹ چیک کریں گے اور آپ پر بتائیں گے جے این جے وی فائی زیرو فائی ڈیوائس کے اوپر اس کی ہیلٹ چیک کیسے کریں گے یہ چائنا میڈ ڈیوائس ہے یہ دیکھیں یہ سیسمک وائبریشن پروپ جو کہ پمپس کی کیسنگ کی وائبریشن میر کرنے کے لئے لگا جاتے ہیں اس میں پازیٹیو نیگیٹیو دو کیبلز ہوتی ہیں جو کہ ڈی سی وولٹیج اس میں آتے ہیں اور اس کی کیلیبریشن یا ہیلٹ چیک جو کہ ہم اس ڈیوائس پہ کرتے ہیں اور اس کی آؤپٹ ملی ایمز ہوتی ہے اور یہ ملی ایمز یہ دیکھیں کہ پازیٹیو نیگیٹیو ہم نے لگائی اور یہ پریشر گیج یا ملی ایمز گیج اسے کہتے ہیں یہ ملٹیپل آپشن ہوتے ہیں جس طرح ملٹی میٹر میں ہوتے ہیں تو اس کو میں آف کر کے دوبارہ آن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ وائی ایچ ایٹ ڈیبل زیرو چائنا میڈ ملٹیپل فنکشن گیج ہے اس پہ ملی ایمز پہ آتے ہیں جس طرح ملٹی میٹر میں ہوتا ہے تو یہ گیج ہم نے آن کی اور ای ایس سے ہم نے سیلیکشن کی یہ ٹو ٹائم سیلیکشن کریں گے ہم یہ سیکنڈ نمبر پہ جو کہ انٹر کریں گے ہم اور یہاں پہ ملی ایمز آگئے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈیوائس پہ سیلیکشن کیسے کی جاتی ہے جب ہم سسمک وائیبریشن پروب لگاتے ہیں تو یہ ڈیوائس ہم نے آن کی ہوئی ہے اور اس پہ ویلاسٹی سینسر چیکنگ کے اوپر سیلیکشن کی ہم نے اس کے بعد یہ رائٹ ایرو کو پریس کریں گے ہم اس کے ویلاسٹی پہ ہم آئیں گے جو کہ ٹونٹی فائی پائنٹ فور اس کی ٹوٹل رینج ہے اب ہم تھری میلی میٹر پر سیکنڈ پہ سیلیکشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی آؤپوٹ کتنی آ رہی ہے گیٹ پہ میلی ایمز پہ سیلیکشن کی ہوئی اس کی سیٹنگ بتاتا ہوں کہ جیسے مین مینیو میں ہم یہاں پہ جائیں گے اسے پریس کریں گے اس کے بعد ہم سیلیکشن کرتے ہیں سینسر لینیرٹی ویریفیکیشن اس پہ اب کلک کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں سینٹر والا بٹن انٹر کا ہے اس کے بعد رائٹ ایرو کو پریس کریں گے اور ہولڈ کر کے رکھیں گے جیسے ایکس پہ ہم 5 اور اب 30 پہ سیٹنگ رکھتے ہیں ہرٹس بھی ہم 50 سیٹ کرتے ہیں انٹر کر لیتے ہیں جبکہ اس طرح کے سیسمک ویبریشن پر آپ کی سیٹنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ ویلاسٹی پہ ہم آئیں گے جو کہ 25.4 اس کی ٹوٹل رینج ہے اب ہم 3 میلی میٹر پر سیکنڈ پہ سیلیکشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی آؤپوٹ کتنی آ رہی ہے گے پہ ملی ایم پہ سیلیکشن کی ہوئی ہے یہ جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا تو 3 میلی میٹر پر سیکنڈ پہ سیلیکشن کے بعد اس کے میلی ایمس جو آ رہے ہیں وہ 6.945 یہ ویری ہو رہے ہیں جو کہ ہم ایوریج میلی ایمس جو ہیں وہ نوٹ کریں گے اور پھر ہم اس طرح آہستہ آہستہ 3 آ گیا تو 4525.4 تک اس طرح ہم ملیمز ملی میٹر پر سیکنڈ سیٹ کرتے جائیں گے اور اس کے بعد آؤٹپوٹ ملیمز ہم نوٹ کرتے جائیں گے تو اس کی کلکولیشن ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو سکھا دوں گا کہ کلکولیشن کس طرح ہوتی ہے فیلال ہم نے 3 ملی میٹر پر سیکنڈ کی سیٹنگ کی ہے اور وہ میں نوٹ کروں گا تو دیکھیں کہ ہم نے سیٹ پوائنٹ اور اس کے آگینسٹ ملیمز آؤٹپوٹ ہم نوٹ کریں گے جو کہ ہمارے پاس 5.3 سے 6.7 تو ہم ایوریش نوٹ کریں گے کہ ایوریش ملیمز ہمارے پاس کتنے آ رہے تو وہ ہم نوٹ کرتے جائیں گے دیکھیں کہ جس طرح میں نے 3 کیا اب میں نے ok button پریس کیا تو اس کے بعد right arrow کو میں پریس کر کے رکھوں گا تو cursor آگے چلتا جائے گا اور جب ہم velocity پہ پہنچیں گے تو اس کے اپ ایرو سے میں 4 کروں گا یا جو جتنے given میں دینا چاہتا ہوں وہاں پہ select کروں گا کیونکہ ہم 3 سے 25.4 تک ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ابھی 4 کیا اس کے بعد اس کے آؤٹپوٹ دیکھوں گا کہ آؤٹپوٹ ملیمز کتنے آ رہے ہیں تو ہم یہ ملیمز نوٹ کرتے جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو فارمولا بتاؤں گا کہ کتنے فارمولا کیسے اس کو ہم verify کریں گے کہ یہ ہمارا velocity meter seismic prop صحیح ہے یا نہیں ہم enter کرتے ہیں یہاں جو کہ یہ تین بٹن ہیں اس میں نیچے والے بٹن کو پریس کریں گے تب بھی ہم setting کرتے ہیں تو اس طرح continuously ہم reading set point بڑھاتے جائیں گے 3,4,5,25 تک ہم جائیں گے اور اس کے ملیمز کی آؤٹپوٹ دیکھیں گے یہ دیکھیں کہ میں center والے بٹن enter کو پریس کرتا ہوں اس کے بعد setting آ جاتی ہے right arrow کو پریس کر کے رکھیں گے تو cursor آگے تک جائے گا اور velocity پہ آ جائے گا اور وہاں پہ ہم up arrow سے یا down arrow سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ملیمز ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کا فارمولا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے پاس 25.4 total range اس کو divide کریں گے span مطلب ملیمز سے تو جو اس کا جواب آئے گا 1.58 اور جو ہمارے پاس ملیمز موجودہ جو ہمیں ملیمز مل رہے ہیں جس طرح 7.2 ہے تو اس سے مائنس کریں گے live zero مطلب 4 ملیمز تو 4 ملیمز کو multiply کریں گے ہم جس طرح 25.4 تھا اس کو divide کیا ہم نے 16 سے 1.58 آیا 1.58 کو multiply کریں گے ہم جو کہ ملیمز ہمیں موجودہ ملے مائنس live zero کرنے کے بعد تو جو ملیمز آئیں گے وہ ہم نوٹ کرتے جائیں گے اس طرح ہماری reading جو ہے وہ نوٹ ہو جائے گی اسی طرح 25 ملیمز تک ہم نوٹ کرتے جائیں گے یہ میں gauge آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ on کرتے ہیں اور یہاں سے ہم selection ملیمز کریں گے یہ جو ES لکھا ہوا ہے اس کو ہم select کریں گے دو مرتبہ اس کے بعد enter کریں گے تو ملیمز کی selection ہو جائے گی جبکہ ہم cable اس پہ لگائیں گے یہاں پہ red اور blue پہ جو کہ ملیمز ہمارے پاس آئیں گے اگر ہم voltage دیکھنا جاتے ہیں تو terminal کی selection الگ ہوگی یہ دیکھیں کہ ہم continuously reading note کرتے جائیں گے اور ہمارے پاس 90 ملیمیٹر پر سیکنڈ پہ 20 ملیمز آئیں جو کہ ہمارے پاس gauge vibration prop جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اس کی selection اگر ہماری value یہاں تک جاتی ہے 90 ملیمیٹر پر سیکنڈ پہ تو یہ vibration ہماری صحیح نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس 12 ملیمز پہ تک reading بالکل ٹھیک آئی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ seismic prop جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ use ہو سکتی ہے کیونکہ اس سسٹم پہ ہم نے 12 ملیمز پہ alarm رکھا ہے تو ہمارے 19 سے پہلے ہی جو کہ reading آئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ یہ seismic prop ہماری بالکل ٹھیک ہے اسی طرح دوسری prop کا record دیکھیں کہ 25 ملیمیٹر پر سیکنڈ پہ 20 ملیمز آئے یہ بالکل accurate ہے یہ بالکل ٹھیک ہے پہلے بھی ٹھیک تھی یہ دوسری بھی ٹھیک ہے تو یہ record رکھا جاتا ہے maintain کیا جاتا ہے کہ کون سی prop کی health کیسی ہے یہ health چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے ایک اور velocity sensor کی setting میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے اس کی positive negative یہاں پہ لگائی جاتی ہے اور اس کی setting دیکھیں کہ کس طرح ہم کریں کہ جیسے ہم نے اس پی setting دی ہوئی ہے اور یہ output ابھی measure کریں یہ auto output measure ہوتا ہے 25 ملیمیٹر پہ تو وہ data note کی جاتی ہے جیسے complete data ہمارے پاس آئے گا اور اس کے بعد ہم اس پہ error check کریں کہ کتنا error آیا ہے یہاں پہ complete error بھی show ہوتا ہے جس طرح 0.17 تقریبا 0.17 کا ہی error آیا ہے تو یہ ہماری y vibration prop بلکل ٹھیک ہے اسی طرح اگر x vibration prop کی setting کریں گے تو اس کے لئے ہم device رکھیں گے ابھی horizontal ہے y اور x کے لئے vertical کریں گے دوبارہ ہم setting کرتے ہیں جس طرح right key سے press کرتے ہوئے اس کی setting adjustment کرتے ہیں جس down 5 اور up 100 percent رکھتے ہیں یہ y کے لئے setting رکھی جاتی ہے 25 mm per second x velocity sensor کی setting ہم کرتے ہیں health check کرتے ہیں اس کے connection دوبارہ ہم کرتے ہیں یہاں پہ اس طرح positive negative ہم نے connect کیے اس کے بعد میں آپ کو اس کی setting بتاتا ہوں کہ جیسے main menu میں ہم یہاں پہ جائیں گے اسے press کریں گے اس کے بعد ہم selection کرتے ہیں sensor linearity verification اس پہ click کرتے ہیں enter کرتے ہیں center والا button enter کا ہے اس کے بعد right arrow کو press کریں گے اور hold کر کے رکھیں گے جیسے x پہ 5 اور up 30 پہ setting رکھتے ہیں hertz بھی ہم 50 set کرتے ہیں enter کر لیتے ہیں اور اس device کو ہم vertical رکھ لیتے ہیں بالکل vertical رکھیں گے اور چھوڑ دیں گے اس کے بعد ان enter کریں گے اور یہ setting یہ motor چلے گی اور velocity sensor کی health check ہوگی اس کے بعد ہم اس کی reading دیکھیں گے error دیکھیں گے اگر acceptable range میں error آتا ہے جیسے error 0.17 continuously 0.17 acceptable range میں تو ہمارا x vibration sensor بھی ٹھیک ہے جو کہ یہ seismic vibration prob ہے اور اس کی health ہمارے پاس accurate آئی اس کے بعد ہم اس specification sheet دیکھیں گے اس کے بعد اس کا format بھریں گے اور یہ ہماری calibration ٹھیک ہو گئی امید ہے آپ سب دوستوں کو سمجھ آیا ہوگا میں ہوں فیصل ایمن اور آپ دیکھ رہے ہیں instrument expert channel اللہ حافظ